اللہ الرحمن الرحیم ہر ملک میں زندگی کے انداز مختلف ہیں کرونا کی وباہ تمام ممالک میں پھیل چکی ہے اور ہر ملک اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مختلف طریقے آزما رہا ہے لیکن قطعیت کے ساتھ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہر کچھ ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ ہے دوسری طرف تقریبا ہر شخص عبدی زندگی اور دنیاوی زندگی کے درمیان باری لکیر پہ کھڑا سوچ رہا ہے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا کیا مجھے دنیاوی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جس طرح گزار رہا ہوں یا اس سے محتی یعنی بہتر اور افضل کچھ لوگ نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ غور و فکر کر لیں ضرورت ہی سامر کی ہے کہ سب سوچیں مل کر سوچیں غور و فکر کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح بہتر اور محفوظ بنا سکتے ہیں ناظرین ہماری زندگی میں غور و فکر کی بہت اہمیت ہے سوچنا یعنی تینکنگ ایک ability ہے جو کہ اللہ تعالی نے ایک عظیم توفہ کے دور پر انسان کو دی ہے اور یہی اہلیت ہمیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات بناتی ہے ناظرین غور و فکر کو میری زندگی میں بھی بہت اہمیت حاصل رہی ہے اور اس کی ability نے مجھے respond اور reaction میں تمیز کرنا سکھایا اور جب اس کا فرق مجھے محسوس ہو گیا تو زندگی میں کامجابی کی منزلیں آسان ہو گئے چند دن پہلے میں نے سوچا میں نے زندگی میں جو بھی علم حاصل کیا ہے اور اس کاوش کا دورانیاں تقریبا نفس صدی ہیں کیا مجھے یہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے اگلی دنیا میں چلا جانا چاہیے میں نے سوچا نہیں یہ سارا علم مجھے اپنی young generation کو منتقل کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اسی مقصد کے لیے میں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے ناظرین اس وقت دنیا میں سات شاریہ آٹھ عرب یعنی سیون پوائنٹ ایٹ بلین لوگ بستے ہیں ان میں سے تقریبا ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے اسے ہم ٹیسٹ ٹولیش کہتے ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق پوری دنیا کی جو پکچر ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ٹیسٹ نالیج تقریبا ایٹی پرسنٹ ہے اور ڈاکومنٹڈ نالیج صرف پونٹی پرسنٹ ہے ٹیسٹ نالیج جو کہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے جو کہ ہم نے اپنے ایک سپیگل سے سیکھا کیا ہمیں یہ سارا نالیج اپنے پاس رکھنا چاہیے نہیں یہ نالیج ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے ناظرین ایک اور اہم مقتہ جو کہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں کچھ لوگ بہت امیر ہیں کچھ امیر ہیں کچھ متوسط اب کیسے تعلق رکھتے ہیں کچھ گریب ہیں کچھ بہت گریب ہیں اور کچھ بیچارے فاقہ کشی کا شکار ہیں ایسا کیوں ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں جن کا ہم آگے چل کے اپنے مختلف ویڈیوز میں ذکر کریں گے لیکن دنیا دی وجہ نولیج اور تھنکنگ اویلیٹی ہے اس دنیا میں اگر ہم دس امیر ترین لوگوں کی زندگی کا زندگی کو سٹڈی کریں یا ان کا انیلیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے دولت اپنی تھنکنگ پاور اور نولیج سے بنائی ہے ناظرین یاد رہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی سے ضرور نوازہ ہے جو لوگ اپنے اندر کی خوبیوں کو جان لیتے ہیں اور ان کا بھرپور استعمال کرتے ہیں کامجابیاں ان کے قدم چھونتی ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہی ایک مربور سسٹم کے تحت ہی ممکن ہے ہمارے یوٹیوب چینل کا یہ مشن ہے کہ وہ ہر انسان کو سوچنے اور غور افکر کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور انڈویڈیوز سے لے کے اداروں اور گورنمنٹ کو بتائے کہ سسٹم کی کیا اہمیت ہے لوگوں کو بہتر زندگی کے معاقے مہیا کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اداروں کو کیا پالیسیز اور سسٹمز بنانے چاہیے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن رہا ہے کرونا و بائی مرز کے بعد اس دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی بلکہ تیزی سے آ رہی ہیں ہاں موجودہ سسٹم آف گورنمنٹ کے ساتھ اور اداروں کی ڈھیلی ڈالی پرپارمنس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے اور ہمارے لوگ زندگی کی سہولیات سہولیات کیا بلکہ ضروریات کو ترستے رہیں گے ناظرین ہمیں ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر سیلف ریلائنس کی پالیسی کی طرف جانا چاہیے ہم نے ذرا سی محنت کی اور وینٹی لیٹر بنانا شروع کر دیئے ہیں اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بنانا ہوگی ہماری پسمانگی کا ایک بہت بڑا سبب سسٹمز نامک کا ہے اور اگر سسٹمز ہیں تو وہ بھی ناکس ہمیں اپنے مجودہ سسٹمز خواہ و گورنمنٹ بنانے کا ہو یعنی فارمیشن آف گورنمنٹ یا سیول سرویس کا ہو یا جو ڈریشی کا ہو اس میں تبدیلیاں لانا ہوگی اس پر ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں تفصیل سے بات چیت کریں گے یہاں میں اپنا انتہائی مختصر تارف کرانا چاہوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ میں کس ریک گرونڈ سے بات چکا رہتا ہوں میرا کمپلیٹ نیم محمد خالد اکبال ہے یونیورسٹی آف ویلز یوکے سے میں نے کمپیرٹیو ایڈوکیشن پڑی اور دیویلپمنٹ آف ٹریننگ پروگرام اور سینئر سیول سرونٹس کی سپیشل آزیشن کے ساتھ ماسٹر ڈیگری حاصل کی ورلڈ ٹرینرز آسوسییشن واشنگٹن ڈی سی کا میں میمبر ہوں پاکستان ایڈنسٹیٹیو سٹاک کولیج جس کا نام اب نیشنل سکول آف پبلک پولیسی ہے وہاں میں نے گریڈ سیونٹین سے لےکے گریڈ ٹونٹی وان تر فیکلڈی پہ تبیون ٹونٹی نائن میئر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرچ انسیچوٹس کے ساتھ ریسرچ پروڈیٹس کیے ایز پرنسپل انیویسٹیگیٹر اور پھر منیشمنٹ کے ڈیفرنٹ ایسپیٹس پہ میں نے بہت سی پورس ڈیزائن کیے اور کنڈکٹ کیے پاکستان کے اندر بھی اور زیادہ تر پاکستان کے باہر ڈیفرنٹ انٹرنیشنل اورنیزیشن کی انیویٹیشن پہ اور لاسٹ بٹ نورتہ لیسٹ ٹونٹی گریڈ کے سینئر اکسران کو لے کے اچھے ہیڈ اپ دیلیگیشن بیشمار ملکھوں میں گیا وہاں کا سیسٹم آف گورنٹ سٹی کرنے کے لیے یہ میرا مختصد سا تعریف تھا اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بروٹلی ان ایریاز کا بتائیں گے جن کے بارے میں ہم اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ناظرین ویسے تو ہمارا یہ چینل تمام لوگوں کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر انتہائی مفید ہوگا لیکن نوجوانوں کے لیے اور بہت خاص طور پر رورل ایریاز میں رہنے پھلے نوجوانوں کے لیے یہ انتہائی مفید چینل ہوگا اس چینل کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرسکیں اپنا بہت خیال پکیے گا یہ انٹرڈکٹری ٹاک تھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے و السلام